اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میری نائٹ سکن کے روٹین گرمیوں میں اس طرح کی کون سی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ہم اپنی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں ایسے پروفیشنلز میں رکمان کرتی ہوں سب کو کہ آپ بھی اس طرح کی سکن کے روٹین کیجئے فرسٹ آف آل تو ہمیں کوئی بھی ایسیڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہیئے موسلی گرمیوں میں کیونکہ جو گرمیاں ہوتی ہیں اگر ہم ایسیڈ کا استعمال کریں گے تو ہمیں سکن جال جائے گی تو مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہر گرمیاں بھی ہیں سکن ایک دفعہ ایسی ہو جاتی ہے رف سی سکن ہوئی ہوتی ہے کوئی ایک گلو نہیں آتا سکن پر گرمی کی وجہ سکن پر گرمی کی حالت ہراب ہوتی تو کیا کرنا چاہیئے سو آج میں ان سارے آپ لوگ کے جو questions ہوتے ہیں ساب کا ایک ہی ویڈیو میں آپ کو جواب دے دوں گی سو فرسٹ آف آل میں اپلائی کروں گی ایک گوڈ ٹونر آپ کے پاس اگر روز ٹونر ہے یا کوئی بھی ٹونر ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فیلال میں استعمال کروں گی یہ آوا دے ابینہ اس میں ابینہ سے ہوتی ہیں یہ ان کا ٹونر بنا ہوا ہے جو بہت مزیک ہے ای تنگ نو میرے یہ تیسرا ہے ابینہ کا لے رہی ہوں لیکن الگ الگ کمپنیز کا لے رہی ہوں سو اس کو آپ نے جب فیس پاش کرنا ہے اس کی آپ کی سکن کی اس ٹائپ کیا اس حساب سے آپ نے اپنا کلینڈر چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ گوڈ ٹونر چوز کرنا ہے یہ بھی ڈیوینڈ کرتا ہے کہ سکن پر سام ٹائم ہوتے ہیں کوئی سکن جو ہوتی ہے نا اس طرح کی ٹونر کو برداشت نہیں کر پاتی انٹ ویمپل یا اس طرح کا جنرل ہونے لگ جاتی ہے ایٹنگ ہونے لگ جاتی ہے سو ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز مجھے اچھی لگے وہ آپ کو بھی اچھی لگے آپ کی سکن ٹائپ الگ ہے میری الگ ہے پر میں اپنی کا بتاؤں ہی سو یہ ابینے کا ٹونر ہے یہ کالمار کرتا ہے تونی فکار کرتا ہے واؤ اس کی فراغنرس بلکل بھی نہیں ہے اوکے سو یہ میں لگا کہ دو میں چھوڑ دوں گی میں اس دور میں آپ سے باتے کروں گی دیکھیں سکن کے جو گرمیوں کی ہوتی ہے نا اس میں ہمیں بہت سادے پرکوشنس پرت نہیں ہوتی ہیں فرسٹ و فال گرمی ہماری سکن ٹین ہو جاتی ہے کالی آپ اس کو بھول سکتی ہے کالی ہو جاتی ہے رف ہو جاتی ہے گلو نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے میں آپ کو ٹپ دوں گی کہ آپ یوز کریں گلائکولک ٹونر یوز کریں یا پھر اگر آپ کے پاس اوائی لیول نہیں ہے کیونکہ میں جو بھی پرڈکٹ یوز کروں گی وہ انٹرنیشنل پرڈکٹس ہوگی تاکہ آپ اس کو بائی کر لیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ ان چیزوں کو بائی کر لیں فیلحال میں سپین میں ہوں اور میں جو بھی پرڈکٹ بائی یوز کروں گی سب انٹرنیشنل آپ کو اوائی لیول ہوں گی سو نیکس ٹیپ میں ابھی اپلائی کرتی ہوں ٹونر میں اپلائی کر لیا ہے تو میری سکن ڈیم سکن ہو چکی ہے کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہائیڈرونک سیرم کس طرح سے اپلائی کرنا چاہیے سو فرسٹ آف آپ کو ٹونر اپلائی کرنا چاہیے اور اگر آپ کی پاس ٹونر نہیں ہے مو دونا ہے ٹاوال سے اس کو آہستہ آہستہ ڈیپ ڈیپ کرنا ہے فل ڈرائی نہیں کرنا جب ہلکا فلکا سا پانی ہو مطلب کہ ایک سینڈر والا رائے جتا نہ پانی ہوتا ہے نہ ڈرائی ہوتی ہے تو اس حالت میں ہائیڈرونک اپلائی کرتے ہیں مطلب کرنا چاہیے تب ہی جاتی یہ سکین کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سو میرے پاس یہ ایک ڈیلی پلاس کا ہے اور واو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ میرا آئی ٹھون ہے آئی ٹھون بوٹل ہے سوچ سکتے ہیں میری آئی ٹھون بوٹل ہے اس پر سو اس طریقے سے اپلائی کر لوں کہ اپنے سکین پر اس کو میں نے لگا دیا ہے اس کو میں ایک سے دو منٹ تک چھوڑ دوں گی نہیں دو منٹ تک تو نہیں جسٹ ایک منٹ تک یہ چھوڑیں گی اس کو میں نے ٹائٹ اچھی طریقے سے باند کرنی ہے بوٹل کو اگر آپ کوئی پروڈکٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کی بوٹل کر کے صحیح طریقے سے ٹائٹ سے باند نہیں کریں گے تو اس کو جو فرس انگرینرز ہوں گے وہ ختم ہو جاتے ہیں ہوا سے اکسیڈائز ہو کر تو آپ کچھ بھی اپلائی کرتے ہیں تو آپ مائن میں ہمیشہ نہ کریں تو آپ نے اس بوٹل کو اچھی طریقے سے ٹائٹ سے باند کرنا ہے تاکہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ویسٹ نہ ہو اور آپ کی سکین پر صحیح طریقے سے فائدہ دیں ابھی بات کرتی ہوں ہائیڈرونک سرم کے بارے میں ہائیڈرونک سرم کیا کرتا ہے ہائیڈرونک سرم اگر میں نے رات کو اپلائی کیا ہے جب تک میں نیکسٹ واش نہیں کروں گی تو یہ تب تک ہی میری سکین کو ہائیڈریٹ کر کے رکھے گا جیسے ہی میں سکین کو واش کروں گی ویسے ہی میری سکین بارہ سے ڈرائی ہو جائے گی مطلب کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہے اگر آٹھ گھنٹے اپلائی کرنا ہے تو آٹھ گھنٹے کے لیے ہی سکین پر اثر کرے گا اس کے بعد ہتم ہو جائے گا اس کو اگر سکین ہائیڈریٹ رہے گی تو سکین پر رنگلز نہیں آئیں گے سکین پر لائف ایکسپریشن لائنز نہیں آئیں گی سکین پر ایک ایجنگ کے جو سائنس ہوں گے وہ نہیں آئیں گے ان آٹھ گھنٹوں میں تو جیسے ہی نیکسٹ واش کرنا ہے نیکسٹ واش کے بعد دوبارہ آپ نے ہائیڈرونک اپلائی کرنا ہے تاکہ سکین ہائیڈریٹ رہا کرے اس دوران تاکہ مدلہ بھی یہ ایک سکنٹینیو آپ نے لے چلنا ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے ہائیڈریٹ کر لیا ہے تو نیکسٹ میں اپلائی کروں گی یہ دی آرڈنری والوں کا یہ اسکوربی کیسی رہا ہے ہنڈر پرسنٹ دی آرڈنری والوں کا تو میں اس کو اپلائی کروں گی سو میں اس کو اس کی اندر آپ کو ایک سپون میں دی ہوگی یہ آپ نے ہاف سپون اور آپ نے اس طرح کہ جہاں جس پر آپ میک اپ مکس کرتے ہیں فاؤنڈیشن مگر اپلائی کر تو یہ میک اپ کا ایک پالٹ ہے مطلب کہ یہ تو آپ نے اس میں ہاف یہ ہاف لی ہے میں نے ہاف سپون میں نے لی ہے میں اس پر رکھوں گی یہ اس طریقے سے اور میں نے جو ہائلرونک آپ کو پسند ہے جو آپ کا فیورٹ ہے آپ اس میں وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہو لیکن میں وارٹر کا آپ کو بلگل بھی ریکومنٹ نہیں کروں گی لیکن آپ کے پاس ہائلرونک نہیں ہے تو آپ وارٹر یوز کر سکتے ہو یا ٹونر یوز کر سکتے ہو ٹونر بھی ہائیڈریٹنگ کیلئے ہوتا ہے تو آپ ٹونر کا ایک سے دو کو مطلب ڈروپ ایڈ کر سکتے ہو تو اس میں میں ہائلرونک سیرم کا ایک دو تین چار چار ایڈ کروں گی ڈروپس اور اس طرح کے ایک سپون لوں گی میں اس کو میں اس کو ذرا کلین کر لوں میری اتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو میں ایک الگو دون سے کلین کروں گی کارٹن پیٹ سے اور میں اس کو مکس کروں گی اچھے طریقے سے کوئی بھی بال نہ رہے یہ مائن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پیور ہے اسکوربی کیسیر یہ ایک وائٹامین سی ہی ہے اس کا دوسرا نام ہے یہ اسکوربی کیسیر ہے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اگر نہیں لگ آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید تو آپ نے اچھے طریقے سے اپنی جو سپون ہے اس کو گمانا ہے فنگر کا استعمال کشلو کر دیں لیکن مجھے پرسنلی ایک سپون کئی ہی ہلپ ہی اچھے لگتی ہے کیونکہ اگر آپ فنگر کے اس کے ساتھ کرو گے تو جو آپ کے فرس انگیرنٹس ہوں گے وہ آپ کی فنگر کی جسپین ہوتی ہیں اس میں جذب ہو جاتے ہیں سو آپ نے اپنی یہ جو آپ کی سپون ہے اسی سے اٹھانے کی پوری پوری آپ نے کوشش کرنی ہے اور آپ نے اس طرح سے اپلائی کر لینا 2 3 1 2 3 1 2 3 ای نو تھوڑی سی پورڈکٹ جس میں ضائع ہو جاتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ابھی ہم نے ہاتھوں کے مساج کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کو پکڑ کر اس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے مکس کریں گے فنگر سے تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مکس کرنا ہے پھر اپلائی کر لینا ہے ویٹامین سی کیا کرو کرتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے جو اس کی پیدا کرتا ہے جو آپ کی ملانین جو اس کی پیگمنٹ جس کو بولا جاتا ہے میری ڈاک ہے میری لائت ہے اس کو بولتے ہیں ملانین اس کو کلر بھی مدلے آپ اس کو کلر بول سکتے ہیں تو یہ کلر کو زیادہ نہیں ہونے تو زیادہ داپنی ہونے تا یہ لائٹ کرتا ہے کلر کو اگر جو ڈاک سپورٹ ہوں گے ہمارے کریا لیکن جو ڈاک ہوگا ڈاک سپورٹ ہوگا اس کو ہدم کرے گا لیکن جو ڈاک ہوگا ڈاک کے لیے میں مicoما نہیں کروں گی دار کے لیے آپ الکربو تین ایس لوگی کریں لیکن ڈاک سپورٹ کو یہ ہدم کر دیں گی if tankafolگی میں گلنم پیدا کر دے گی سکن میں اگر کسی بھی ترینگی کوئی پرابلم ہوتی اس کو ٹھیک کرتی ہے آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ اگر آپ دراث کو پلائی کر دیا تو سبب پر آپ کی جو سکن ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی سنگا کوئی ڈراما دیں گے یہ ٹائم لیتی ہے پورک کو سو آپ نے یہ جو پاوڈر ہے اس کو بہت دیان لیت دبارہ بند کر دینا ہے تاکہ آپ اس کو دبارہ سببہ یوز کر سکیں میرے پاس یہ چوتی سی فین ہے اس فین کے ہیلپ کی مدد سے میں اس کو ڈرائے کروں گی مدد کی اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس یہ فین ہے تو آہستہ آپ بلیس دو کیونکہ جو بھی سکین کیر کا ایک شکین ہوتا ہے یا ہمیں پانگل ہوتا ہے تو اس کے پاس اس دنگ کے فین مست ہوتا ہے کیونکہ اتنی پورک سے پاوڈر کرنی ہوتی ہے تو دل کے تک میرے سکین جلدی جلدی سینا ابھی میں پاوڈر کرنے لگی ہوں آئی کا ایریا دیکھیں گرمیوں میں اگر آپ ایسیڈ اپلائی کریں گے ریٹینول اپلائی کریں گے یا کچھ بھی پیپڈائیز اپلائی کریں گے پیپڈائیز بھی ایک ریٹینول کی فارم ہے اس کو اپلائی کریں گے کیا ہوگا کیا ہوگا جو آئی کا یہ ایریا ہے جب سن کی ریز پڑھیں گی تو وہ آئی کا ایریا مزید دہمچ ہو جائے گا اس لئے میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جب آپ کی آئیز کا کوئی ایشیڈ چل رہا ہو تو آپ ریٹینول کو گرمیوں میں تو جب زیادہ گرمی پاڑی ہے تو ریٹینول کو سٹاپ کر دے لگانا اس طرح آپ اپلائی کر سکتی ہیں نیوترا ہینا کے یہ ہائیرا بوسٹر جیل یہ کیا کام کرتا ہے یہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے یہ سپیشلی آئی کے لئے بنایا گیا ہے یہ ایک آئی ہائیڈریٹ جیل ہے جو آئی کا ایک ایریا ہوتا ہے یہ اس کو ہائیڈریٹ کرتا ہے جب سکن ہائیڈریٹ رہ گی تو مطلب سکن ہیلتھی رہ گی یہ آپ فارمولا اپنی لائف میں یاد رکھیے گا یہ میں نے مانگوایا تھا اس کو کیا بول دوں میں مجھے اس کا نام بلکل بھی نہیں آتا لیکن یہ میں نے مانگوایا تھا ایمازون سے اس سے آپ اچھے طریقے سے یہ ایک آئی ٹول مساج ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ جب آپ فنگر اپلائی کرتے ہو تو سام ٹائم ایشو ہو جاتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ مساج میں ہیلپ کرتا ہے یہ جو آپ کی ایریا ہوتا ہے یہاں پر آپ اپنی فنگر کی مدد سے مساج نہیں کر پاتے تو یہ پریشر سے بھی یہاں پر مساج کر سکتے ہو so that's why so یہاں پر مساج کروں گے so یہاں پر آپ پریشر نہیں کر سکتے ہیں فیلا میری ویڈیو ساتھ لمبی ہو رہی ہے so میں اس کو چھوٹ ہوں گی and that's it ابھی لاسٹ پر کیا سٹیپ ہے لاسٹ پر سٹیپ یہ ہے کہ میں اپلائے کروں گی good moisturizer okay زیادہ روٹین میں زیادہ products ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ سام ٹائم لوگوں کو پریشر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اپلائے کروں گی یہ سراغے کا موشریزر یہ فیس موشریزر اور ہوتا ہے بوڈی موشریزر اور ہوتا ہے اور جب بھی آپ نے کوئی موشریزر اپنے فیس کے لیے چیز کرنا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کی سکن کو کو ایشو کیا ہے یہ ایک ڈرائے کے لیے بنایا ہویا ہے سو میں اس کو یہ بھی میری ختم ہونے والی ہے اللہ سو ایک ڈراؤ پی لوں گی اور دن اپنے سٹی کے سے مسائج کریں گے موشریزر کی میں اپنے اپنے آئے کے آئے روڈ موشریزر نہیں ہے پلائے کریں گے بکاوز میں نے کھائی روڈیٹی پلائے پہلے ہی کرتی ہے سو اب بھی میں اس کے بعد میرے لپس رہ گئے ہیں لپس مہت سیادہ ڈرائے ہوتے ہیں تو ایکسوڈیٹن کے لیے میں جو لپ جو سکرب ہوتا ہے اس پر میں اپنے ویڈیو بنا دوں گی لیکن فیلا لپ بام اگر آپ کے پاس اس طرح کی لپ بام نہیں ہے تو میں حالی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ویسلن لگا رہا کریں میں نے ہینڈ کیر مسکار دیا سو یہ ایک ہینڈ کیر کریم ہے سون آپ کو اس کے بعد میں کمپلیٹ ریویو بتا دوں گی لیکن یہ جب سے میں نے اپلائی کنا سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ اتنا اور میں مساج کرتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو درائی سکین ہوتی ہے جو درائی ہینڈ ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں یعنی حقین مہنو اگر آپ کا فیس ٹھیک ہو گرہ آپ کے ہاتھ ٹھیک نہیں نیک کیریا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنے کور کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے اور مور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ بیل آئیکن کا برن دبائیں گے اللہ حافظ دوام و یاد رکھیں گے اور اگر آپ کو کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں انفرمیشن چاہیے